شیخ کمنڈ میں ایک اہم سوال آیا ہے ایک بہن کا اور انہوں نے خصوصاً گزارش کی ہے کہ شیخ سے جواب لی لی جیگا انہوں نے پوچھا ہے شیخ کہ ان کے شوہر جو ہے غصہ ہو کر کے گیارہ دن سے غصہ ہے ان کے شوہر اور ان کو چھوڑ کر کے یہ فرسٹ بیوی کے پاس چلے گئے یہ سیکنڈ بیوی ہے اور وہ جو ہے اپنی پہلی بیوی کے پاس چلے گئے ہیں اور پچھلے گیارہ دنوں سے وہ نہیں آ رہے ہیں لوگ انہیں کافی سمجھا رہے ہیں اور لوگ انہیں بول رہے ہیں کہ دونوں کے دنے میں انصاف کرنا ہے آپ آؤ آؤ لیکن وہ آنے کے لئے تیار نہیں ہے تو اسے سکا کہنا یہ ہے کہ شیخ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میں کیا کروں کیا ہمارا رشتہ ہے یا توڑ جائے گا اس طرح سے آپ تھوڑا سا رہنمائی کریں بسم اللہ والحمدللہ والسلام علیہ رسول اللہ دیکھئے کسی شوہر کا اپنی بیوی سے اس طرح سے کچھ دنوں کے لئے الگ ہو جانا اس کے کئی اسباب ہو سکتے ہیں یا اس کی کئی قسمیں اس کی تقریباً تین قسمیں ہیں پہلی قسم تو یہ ہے کہ کوئی انسان اپنی بیوی سے ایلہ کر لے ایلہ کا مطلب ہوتا ہے کوئی انسان یہ قسم کھا لے کہ میں اتنے دنوں تک اپنی بیوی کے پاس نہیں جاؤں گا اس سے دور رہوں گا اس سے قربت نہیں بناوں گا اس کو ایلہ کہا جاتا ہے اور شوہر کو اجازت ہے اگر بیوی کی جانب سے نشوز ہو رہا ہے یا بیوی کی جانب سے کوئی نافرمانی ہو رہی ہے شوہر کو کوئی تکلیف ہو رہی ہے تو وہ ایلہ کر سکتا ہے تو اگر کسی نے ایلہ کیا ہے تب تو وہ دور رہ سکتا ہے اور ایلہ کی جو مدت ہوتی ہے زیادہ سے زیادہ مدت وہ چار مہینے ہو سکتی ہے لیکن یاد رہے کہ یہ ایلہ شرعی حدود میں ہونا چاہیے اس لیے نہیں ہونا چاہیے کہ بیوی کو تکلیف دینا مقصود ہو تکلیف دینے کے مقصد سے نہیں اگر شرعی حدود میں شرعی اسباب کی بنیاد پر کوئی ایلہ کر رہا ہے تو یہ جائز ہے اس کے لیے لیکن ایلہ کرنے کے لیے باقاعدہ اس کو قسم کھانا ہوتا ہے کہ وہ میں قسم کھا رہا ہوں کہ میں اپنی بیوی کے پاس اتنے دنوں تک نہیں جاؤں گا تو یہ تو پہلی قسم ہوئی بیوی سے الاہدہ ہونے کی سوال سے ظاہر ہو رہا ہے کہ انہوں نے قسم نہیں کھایا ہے دوسری قسم ہے بیوی سے الگ ہونے کی کسی کی بیوی نافرمان ہے کسی کی بیوی نافرمانی کر رہی ہے اس کی بات نہیں مان رہی ہے شوہر کے حقوق ادا نہیں کر رہی ہے ایسی صورت میں شریعت نے شوہر کے لکھو کہا ہے کہ اپنی بیوی کی اصلاح کرنے کے لیے آپ کو پہلا قدم یہ اٹھانا ہے کہ اسے نصیحت کیجئے اسے نصیحت کیجئے اگر نصیحت سے وہ مان جاتی ہے تب تو ٹھیک ہے اگر وہ نہیں مانتی ہے تو ایسی صورت میں آپ کے لیے حجر کرنا جائز ہے حجر مطلب اس کو چھوڑ دینا اور چھوڑنے کا کئی مطلب ہوتا ہے چھوڑنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جو ہے اس سے بستر میں الگ کر دیا بستر پہ آپ سو رہے ہیں لیکن جو ہے آپ دوسری طرف سو رہے ہیں اس سے بات نہیں کر رہے ہیں دوسری شکل یہ ہے کہ آپ نے بستر ہی بدل لیا آپ دوسرے بستر پہ سو رہے ہیں اس کی ایک شکل یہ ہے کہ آپ نے کمرہ بدل لیا ایک شکل یہ ہے کہ آپ اس سے بات نہیں کر رہے ہیں پہلے اس کے ساتھ کھانا کھاتے تھے کھانا نہیں کر رہے ہیں بہرال اس کی حجر کی بہت ساری شکلیں ہو سکتی ہیں اور حجر کرنا یہ اصلاح کے لیے جائز ہے اگر بیوی کی جانب سے نشوض ہو رہا ہے نافرمانی ہو رہی ہے تو تو یہ دوسرا اسٹف ہے نصیحت کرنے پر اگر نہ مانے تو بیوی کو کچھ دن کے لیے وہ چھوڑ سکتا ہے جب تک اس کی اصلاح نہ ہو جائے اگر اس سے بھی اصلاح نہیں ہو رہی ہے تو ہماری شریعت نے اجازت دی ہے تعدیب کے لیے وہ ہلکہ اس کو مار بھی سکتا ہے ایسی مار جس سے اس کو زیادہ چوٹ نہ آئے جسم پر اس کا اثر ظاہر نہ ہو معمولی اور آپ یاد رکھیں کہ یہ مارنا اصلاح کے لیے ہے اسے تکلیف دینے کے لیے نہیں ہے تو چھوڑنے کی دوسری شکل یہ ہے تیسری شکل چھوڑنے کے لیے ہے کہ بلا سبب ایسے ہی تکلیف دینے کے لیے ان کی دو بیویاں ہیں ایک بیوی کے پاس جا رہے ہیں دوسری کو انہوں نے چھوڑ دیا ہے تو یہ شکل جائز نہیں ہے بلا سبب بیوی کو چھوڑ دینا اگر کوئی ایسا کر رہا ہے تو گنہگار ہے اور بیوی کے حقوق کے ادا کرنے میں وہ کتا ہی کر رہا ہے اور خاص طور سے جب اس کی دو بیویاں ہیں تو دونوں بیویوں کے درمیان عدل کرنا یہ ضروری ہے عدل کرنا نانو نفقہ میں بھی عدل کرنا جو ہے رات گزارنے میں بھی ان ساری چیزوں میں عدل کرنا واجب ہے تو اگر پہلی دونوں شکلیں نہیں ہیں یہ تیسری شکل ہے کسی معمولی بات پر ایسے ہی جو ہے بلا سبب پہلی بیوی کو چھوڑ دیا ہے دس بارہ دنوں کے لیے کچھ دنوں کے لیے اور عدل نہیں کر رہا ہے تو ایسا انسان گنہگار ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اگر کسی کے پاس دو بیویاں ہیں اور ان دونوں بیویوں کے درمیان عدل نہیں کر رہا ہے کسی ایک کی جانب وہ مائل ہو گیا ہے تو قیامت کے دن وہ آئے گا اور اس کا ایک جانب ایک طرف مائل ہوگا اس سے لوگ جان جائیں گے کہ یہ بیویوں کے درمیان عدل نہیں کرتا تھا تو اگر بلا سبب اس نے اپنی بیوی کو اس طرح سے چھوڑ رکھا ہے اسے صرف تقلید دینے کے لیے تو یہ عدل کا تقاضی نہیں ہے ایسا انسان گنہگار ہے اسے فوراں جو ہے اپنی اس حرکت سے رجوع کرنا چاہیے بیوی سے معذرت کرنا چاہیے اور عدل کرنا چاہیے دونوں کے درمیان اور ہاں ایک بات آپ نے اور کہا سوال میں کہ کیا اس سے ان کا رشتہ ٹوٹ جائے گا نہیں اس سے نکاح نہیں ٹوٹ جائے گا نکاح ٹوٹنے کے لیے طلاق دینا ضروری ہے یا کھلا ضروری ہے یا فسخ ضروری ہے اس کے بغیر نکاح نہیں ٹوٹے گا تو شوہر کے علاہدہ رہنے سے ان دونوں کے درمیان جو میاں بیوی کا رشتہ ہے وہ رشتہ ختم نہیں ہو جائے گا البتہ وہ جو گناہ کر رہا ہے اس گناہ سے فوراں وہ توبہ کرے گا اور رجوع کرے گا